ایک مسئلہ یہ ہے کہ جنابت کا غصت کیے بغیر کھانا پینا اور بنانا تاخیر سے غصت اترنا اس کا کیا حکم ہے یہ حرکت صحیح ہے یا غلط ہے عام طور پر یہ لاپرواہی اور بے توجہی اکثر عورت کیا گیتی ہے کہ رات میں اول وقت میں ہی حاجت ہو گئی غصت کی لیکن صبح و فجر کی نماز بھی قضا کر دی اور پھر ناشتہ بنایا ہے کھانا بنایا ہے جب دھر کے سب فارغ ہو گئے کام کاج پر پر چلے گئے تو اس وقت غسل جنابت میں مشغول ہوتی ہے مسئلہ تو یہ ہے کہ اگر اس دوران کھانا بنانا یا کھانا یہ تمام چیزیں تو جائز ہیں حرام نہیں ہوئے لیکن اس کے علاوہ آپ اس بات کا خیال کریں کہ اگر رات میں کسی وقت انتقال ہو جائے یا ایسا بھی نہ ہوا فجر کی نماز تو قضا کی کبیرہ گنا فجر کی نماز چھوڑتے کا کبیرہ گنا اور پھر اتنا لمبا عرصہ اسی طرح گزارا ناپاک کی حالت میں یہ ایک ضمیر بھی گواہی دیتا کتنی بری بات ہے بہتر تو یہ ہوتا کہ جس وقت جیماں سے فارغ ہوئے ہیں فوراں رسول کر لیا جاتا کتنا برپرین طریقہ ہے نبی علیہ السلام جب بھی امہات المؤمنین میں سے کسی سے ملاقات کرتے فوراں رسول کر لیا کرتے کبھی کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ کئی بیویوں سے ملاقات کی اس کے بات مصر کیا لیکن تاخیر نہیں کی انتظار صبح کا نہ کیا ہم بھی نبی کے امتی ہیں ان باتوں سے بچنا چاہیے بلا غصر ایک لمحے کے لیے بھی نہ رہے ہیں دل بھی کیسے کا واہی دیتا ہے ان باتوں کی اس لیے خاص کر جو ہماری ماں بہنیں اس لا پر واہی میں ملک لس ہیں وہ غور سے سنیں ایسی وقت کا کھانا بنانا پھر کھلانا بچوں میں کیا اثر پیدا ہوگا ماؤں کو تو چاہیے کہ وہ ہر وقت باوزو رہے ہیں بچوں کو کھانا بھی وزو بنا کر پکائیں کھلائیں جو دودھ پیتے بچے ہیں انہیں بھی باوزو دودھ پلائیں تبھی تو شیخ اکر قادر چیلانی پیدا ہوں گے مولانا قاسم نانوتھے پیدا ہوں گے ملعع پیدا ہوں گے مولانا محمود حسن پیدا ہوں گے بڑے بڑے اکابر خاجہ معین الدین چشتی جیسے بزرگان دین اولیاء اکرام پیدا ہوں گے اگر ہم اسی طرح لا پر واہی میں رہے تو ہمارے بچے اکابر تو دوبی بات ہیں نہ فرمان نہ دیں اس لئے ہمیں بچنا چاہیے ان باتوں سے اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی آپ کو بھی سمجھتا فرمائیں مجھے بھی آپ کو بھی سمجھتا فرمائیں مجھے بھی سمجھتا فرمائیں مجھے بھی سمجھتا فرمائیں